اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں بریگیڈر آصف حارون صاحب کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈر صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اس ترمیم آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں دیکھیں ایک تو بات بڑی صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جوڈیشری اور پارلیمنٹ میں ایک جنگ جاری اور ساری ہے ان کا اپنا موقف ہے ان کا اپنا موقف ہے اور اب تو یہ کھلے عام جو ہے نا یہ جنگ شروع ہو گئی ہے دوسری طرف ایک بات یہ ہے کہ جو پریزنٹ صاحب ہیں ان کو جو بھی یہاں سے یہ بل بیجتے ہیں وہ یا تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہے اب آ جاتی ہے نیب کی تو نیب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر تو ساروں کا یہی تھا لیکن اس کو ختم نہیں کیا گیا لوگوں نے اس کو جتنی پولٹیکل پارٹیز جو کہ پاور میں تھی ان کو انہوں نے استعمال کیا اس اے پولٹیکل فورس آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو انہوں نے اس کا پھرپور استعمال کیا اس وقت جو نیب جو ہے اس کے پاس نوے دن کا ریمان تھا بغیر اس کو چارج لگے ہوئے کوئی پروو ہوئے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ڈال دیا اور وہ انہوں نے بھوکتا اب جب انہوں نے اس کو نوے دن سے ریڈیوز کر کے پندر دن کیا تو سب کو جو ہے اس کو فائدہ ہوا پھر تو کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا صحیح اب پندرہ سے پھر تیس چن کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوٹس جو ہیں وہ کوئی فیصلہ دیتی نہیں ہے ہر چیز میں ان کو جو ہے بیل دے رہی ہے اور کن ازم کر رہی ہے جیسے کہ تو شک ہانا کیس لیٹسٹ ہے تو اس پر یہ بھی اپنا بار کرتے ہیں تو یہ غلط ہے وہ انہوں نے بھی جو کیا وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے پولٹس سائز نہیں ہونی چاہیے نہ وہ جوڈیشری نہ یہ آپ کے آرڈننسز یا یہ نیپ سیدھا سادھا کام ہونا چاہیے پولٹکل موٹفز کے تحت نہیں ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ضرور ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ ویسے نہیں انہوں نے کیا یہ کیا یہی ہے جو انہوں نے آئندہ ان کے پروگرام ہے یہ بڑی سامی کو جو ہے گرفتار کرنے کی آپ طرح سے کہ کیا آپ طرح سے کہ